اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائے آمیر یال پروگرام روئیل اکسلوزیف کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پینلیس آپ کو انٹرکشن کراتا چلو شمسہ علی مارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی اے اچھا میں شمسہ علی صاحب آپ کی طرف ہوں گا کہ خان صاحب ابھی بھی جو ہیں کیوں بے بس ہیں مافیا کے سامنے دیکھیں ہمیر بہت شکریہ آپ نے وہ دیکھا آگا بہت طویل انٹرویو تھا خان صاحب کا اور ایک ایک بات کا انہوں نے پورا بھرپور طریقے سے صحیح اور سچ جواب دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا ہم جو پی ٹی آئی میں ہم لوگ تھے سو مجھتے ہیں کہ سیاست ایک عبادت ہے سیاست کی منافقت نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ ہو جائے گا یا آپ جوٹے سچے آ کے آپ فکرز بتا دیں لوگوں کو اور غلط باتیں کر دیں وقتی طور پر ایک ریلیف دیں اور پھر اتنا اس پر قرضی لیا ہے کہ وہ ریلیف جو جب کچھ سالوں کے بعد جو سالوں کے بعد راستی ہوگے تو عوام پاکستان پر بھی آگے پڑی تو وہ انہوں نے جن چیلنجز کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے بے بسیش ہو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اگر اتراد کیا ہے اگر اتراد کیا ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کمیشن کی رپورٹ تھی اور دب گئی اور کاروائی نہیں چلی کاروائی چل رہے ہیں جانگیر ترین صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں جانگیر ترین صاحب کسی ابھی جرم صحبت نہیں ہوا ابھی جب انکوائری ہوگی جو بھی اس میں جو بھی اس میں پایا جائے گا جس نے غلط کام کیا ہوا یا دو نمبر کا کام کیا ہوا تو سب کی باری آئی ایسی بات اگر یہ نہ کرنا آتا تو خان صاحب یہاں تک ہم لوگ کبھی جاتے ہیں لیکن اتنا بڑے ملک میں مافیا جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلیر ہے ہمارا پرائم نیسٹر جو کہ ان کے خلاف کھڑا ہوئا ہے اور ایکسپوز تو کیا ہے بتایا تو ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہی بات ہے کہ وہ سارے نیچے تک کیونکہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یا ہر ایک ارگنیزیشن میں یا ہر جگہ پر جہاں جہاں کئی فائدہ تھا انہوں نے اپنے لوگ اس طرح بھرے ہوئے اور اتنے لوگوں کو عادت پڑ گیا ہے ہر ایک سٹیج پر پیسہ بنانے کی ان کو سب کو ایک دم سے آپ کہیں کہ ایسے کوئی جادو کی چھڑی ہوگی یا کوئی بٹن ڈبے گا اور ٹھیک ہو جا گا تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے خان صاحب نے کہا کہ پروفیٹیئرنگ کے آپ غریب کے سر پہ اور عوام کے سر پہ اٹھ کے اپنا زخیرہ اندوزی کر کے اور جھوٹے لے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس طرح کی دو نمریاں کر کے آپ جو پیسہ بناتے ہیں اور اس کو چینی کو یا اس کو آٹے کو مہنگا کرتے ہیں یہ پروفیٹیئرنگ یہ جو عوام کے سر پہ اس کو بتاشت نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا اسم ارشاد صاحب شمسہ علی صاحبہ میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اسمان بزدار صاحب پر اس لئے الزامات لگتے ہیں کیونکہ وہ میڈیا پہ کم آتے ہیں تو آپ کے خیال میں بھی بس یہی وجہ ہے کہ جو بزدار صاحب میڈیا کو کم فیس کرتے ہیں اسی لئے الزامات لگتے ہیں نہیں دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پنجاب یہ جو تخت لاہور جو اس کو خطاب ملتا تھا پنجاب کو یہاں پہ تو سالہ 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 سال سے لوگا بھولی گئے تھے کہ اور کوئی آئے گا لوگوں نے ذین نشین کر لیا تھا کہ یہ شاید ہمیشہ کے لئے ہمارے حکمران ہیں اور جو حکمرانی کرتے ہیں بہت شاید کائمات یہ شاید ہی دیتا ہے کہ ہم حکمران جماعت ہیں باقاعدہ آپ نے آپ کو تشبیح دیتا ہے کہ ہم حکمران جماعت ہیں تو اس لئے اتنا زیادہ لوگوں کے ذین نشین یہ بات ہو گئی تھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں ایم پی اے بنی ہوں جب گئے ہیں اسیمبلی میں تو آپ کو نظر آتا تھا لوگوں کے یہ دو چار مہینے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہ سب ہوجا گا جو پہلے تھا تو یہ اتنا جب آج گومنٹ گئی کل گومنٹ گئی لوگ تو یہ حال کرتے ہیں جس دن پہلے دن شروع ہوا تو انہوں نے شروع کر دیا کہ آج گئی کل گئی لہمان نے دو دن کی چار دن کی کافتے ہیں نانائے کہ جی انکمپیٹنٹ جو یہاں پین تیس سن رہے گئے جو آپ کو ایف ای ٹی ایف کی گری لیسٹ میں ڈلوا کے گئے اگر آپ اچھی ہوتے تو آپ اوپر جاتے ہیں وہ لائے تھے جو چور ڈاکو لوٹے رہے ہیں اگر آپ کو یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ پنجاب بلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی میں آپ کو یہ بتا رہی تھے کہ انہوں نے بدلہ لیا پنجاب سے بدلہ لیا پنجاب سے یہاں سے جتنا مال سمیٹھ کے دوبارہ ملک میں لے جو پیرس بنا لو یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میں نے یہاں سکولنگ کیا یہاں سے گریجویشن کیا کس طرح ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم نیچے گیا اس وقت ہمارے ملازمین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ میں بیجنے سے کتراتے ہیں بہترین جو ہمارے بچے اور لوگ آگے آتے تھے وہ ہمارے گورنمنٹ سکول کے تھے سارے پرائیویٹ میں اپنے بچوں کو باقل کرامتے ہیں بیکنوں میں بیمار بیمار ہوتا تھا اتنا اعلیٰ انتظام ہوتا تھا میں یہ ہسپیٹل کا مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے پورا ایک یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے کیونکہ نہ انہوں نے خود ہی علاج کرانا نہ تعلیم سے ان کو بے انتہا نفرت ہے نفرت ہے بالکل اس لیے وہی بات ہے کہ ہمارا جو ہے پرائیو منسٹر ان کو مانتا ہے علامہ اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد ڈال دی تھی علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جنہوں نے باہر رہے ہیں جنہوں نے مغربی ذین کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے کہا مدینہ کی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی اور اسی بنیاد پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ اصل جو بڑے ڈان خان صاحب نے بڑے مقابلہ کیا پورا مقابلہ کیا پاکستان پی پیس پارٹی اور مقابلہ کیا اور آگے سے نیچے تک جو ڈان ہوتے ہیں ان کی نیچے تک جڑے ہوتی ہیں تو وہ جڑوں کو کرنا کرنا ٹائم لگے گا لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ ضرور اپنے ملک سے جیسے بھی انہوں نے کہا بہت اچھا میری بچی نے بات کی کہ ہمارا ملک ہے ہمیں اسے پیار ہونا چاہیے یہ ملک ہماری شنافت ہے اور اس سے اچھا دنیا میں کون ملک ہے میران خان صاحب کی بات ہے کہ یہ پرو پاکستان ہے وہ نہ کسی کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں کسی قوت کے ساتھ ان کو لڑائی کا شوق نہیں کچھ نہیں لیکن وہ پاکستان پر سمجھوتا کہ پاکستان کی ویل فیر پر کبھی نہ سمجھوتا کریں گے اور نہ ہی وہ کرنے دیں گے انتہائی وہ شخصیت ہو چاہیے ادھگر کے لوگ وہ کوئی بھی ہو اگر ان کو وقت پتا چلے گا کبھی بھی کیونکہ مجھے تو ان کے ساتھ میں پچھلے سمجھیں کہ بائیس سال سے ان کے ساتھ ہوں تو مجھے تو 1998 میں میں آئی تھی تو بائیس سال تیبن ہو گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا ویجن بلکل وہی ہے بلکل چینج نہیں ہوا عام انسان کو ابھی بھی ان کے دل میں یہی دکھ ہے کہ یہ ملک ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے ٹیلنٹید ہیں باہر جاتے ہیں یہی لوگ اتنا کچھ کماتے ہیں اپنے ملک میں بھیجتے ہیں ہمارے ملک میں یہاں ان کے نہ کوئی ہیلتھ کا بندوبست ہے نہ کوئی ان کی ایڈوکیشن کا بندوبست ہے نہ کوئی ان کی پانی کا لاہور جیسے شہر میں ساف پانی پینے کیا انہوں نے کیا ہے لاہور میں کیا انہوں نے آپ مجھے بتایا کہ یہ ایک ایک چیز نہیں ہے کراچی تو خیر جو آپ دیکھتی لیں جو حالات ہیں وہ تو مجھے میں کہتا ہوں جب میں دیکھتی ہوں تو بندہ کون کے انصور ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ بلاول صاحب بیٹھ کے تو وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں مولانا صاحب سے اسلام آباد میں یا وہ مراد علی شاہ صاحب سندھ میں بیٹھے ہوئے جب انہوں نے بھیجا پی دی ایم والوں کو اپنا جب ہمارے آخر میں خان صاحب نتانگ آکے کہ آپ جا کے کچھ کریں خدا کے لئے ان کو ایف ڈیو کو فانی کا کچھ کریں تو پھر فوراں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے مراد علی شاہ صاحب بھی یہ لوگ جو نہیں ہے بلکل ان کی سوچ یا ان کی ویجن پرو پیپل نہیں ہے بلکل انسانوں کا نہیں ہے غریبوں کے لئے جو عام شخص ہے اس ملک کا غریب ہیں ان کے لئے حکومت پاکستان نے کیا کیا اور دوسرا جو تاجروں کے مسائلیں وہ ابھی تک جو کہ توں ہیں اس سوالے سے حکومت نے کیا کیا ایک تو یہ میں انہوں نے بات کی اس کی اپنا کرونا وائرس کی کووٹ کی اور فنڈز کی آپ دیکھیں کہ دنیا اس فقط جو جس طریقے سے خان صاحب نے اور ان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا شکرانہ ادا کر کے کہتی ہوں کہ ہم نے جو کام کیا یہ آپ کے لئے میں سمجھیں کیونکہ ہمیں تو اپنے ملک پہ اس بات پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ناز ہونا چاہیے کہ ہمارے حکومت نے اور ہمارے لوگوں نے ملک ہے کس طرح سے یہ وہ ملک ہے بیماری جو بڑے بڑی حکومتیں ہیں وہ اس کے آگے بلکل بے بس نظر آئیں اور ہم نے یہ جس طرح سے بھی اس کو ہم نے قبر کیا جو اس وقت احساس کیش پروگرام میں مجھے معلوم ہے ناروال کے لوگ اور آوالپور کے لوگ بہت جو غربت میں تھے کس طرح کیوں زیادہ تر خواتین کو پیسے جو ملے ان کے لئے وہ کتنی بڑی بات تھی اب یہ کفالت پروگرام ہے میں کہتی ہوں اتنے بچے یہاں پر میں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام جو دیا گیا کشی سارا نادرا کے بیس تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کو دینا ہے اس میں سندھ میں گیا کیونکہ سندھ میں گروبت بہت زیادہ ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر پروگرام پتہ نہیں آپ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ جب ہی بھی کمان خان صاحب کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا ان کے منسٹروں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عام بندے کیلئے کیا کر سکتے ہیں اور جس طرح ہمارے تاجر ہیں یا جو ہمارے اگری کلچریسٹ ہیں وہ تو بیک مون ہے خاص طرح جو میڈل ہمارے تریڈر ہیں اور جو ہمارے تریڈر ہیں وہ ہمارے ملک کی بیک مون ہے ان کے لئے دن رات ہماری جو حکومت ہے وہ چاہتے ہیں کام کرے موسیقا 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 موسیقی